موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات اتر پردیش کی پرشت تیسے تھلی اور پرب پدھان منتری اٹل بیہاری بائی کی کلمستلی بٹیشور میں لگنے والے سیکرو برس پراجی بٹیشور نیلا دیکھنے اور مہادیب مندر کے درسن کرنے کے لیے اتر پردیش کے پرب مکھ منتری اور سفا کے راستی اجھکشہ پلیش یادب آج آگرہ کے بٹیشور پہنچے انہوں نے بھاکبان بولینات کے مکھے مندر میں اپنی بیٹی اور بیٹے اور سانسدھائی درمیندری یادت کے ساتھ درسن کیے اور آرتی کا پوجہ آرچنہ کی جس کے بعد انہوں نے پسند پسو میلے کا بھرمان کیا اور بیپاریوں سے حال جال جان کر گھوڑے کا بھاؤ کیا انہوں نے دونوں بچوں کو گھوڑا بزار بھی گھمائیا آپ کو بتا دیں سفا سرکار میں پسو میلے کا سبحارب اکلے سے یادب دوارہ کیا گیا تھا پر اکی سفا سرکار اس میلے کو اس کا میلے کی تشبہ دکاشت کرنے کی یوزنہ کو لے کر یا ہوسو کا بھی اوجین کروایا گیا تھا لیکن بھاچ پہ سرکار میں اس میلے کا سبحارب نہیں ہو پایا اور میلہ شروع ہو گیا بعد میں انہوں نے بٹیشور میلہ اور ٹیٹ کا جکر کرتے ہوئے سہار نہ کی وہیں اپنی سرکار دوارہ بٹیشور میلے کو چرم پر پہنچانے کی بات کہیں ساتھی کہا کہ ہماری سرکار نے اس میلے کی دوزرسان نہیں کی تھی جو آج ہے وہیں انہوں نے موشبہ دوبارہ سفا کی سرکار آنے پر کہا کہ ہماری سرکار آئی تو بٹیشور تیٹ کو کارے کلپ کیا جائے گا اور ہم دکاس کی بات کرتے ہیں جسے ہم تھر تھر پر لے کر آتے ہیں جس کے لیے ٹیم سو کروڑ کھرچ کی جائیں گے وہیں بھاجپا پارٹی پرنیسانہ ساتھ سے ہوئے کہا کہ لکھنو کرکٹے سریڈیم کا پورپادھان منتری اٹلویاری کے نام پر نام رکھا گیا ہے جو سہر میں ہے وہیں پورپادھان منتری اٹلویاری کے نام پر راجنیتی کر رہی بھاجپا پرنیسانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دھلن کے نام پر باڑنے کی بات ہے اور بھاجپا کو انہوں نے ساتھی ڈھومی بتایا کسانوں کو اتنے سی بتانے والی بھاجمہ نے کسانوں کو مہنگا کھا دوریا بھی دیا ہمیں لوگ جانتے ہیں پہلے بھی سماج بادیوں نے بٹیسور میں کام کیا ہے میں یہاں کے بٹیسور کے اپنے سبھی سوامی جیوں کو سبھی پندیس جیوں کو میں اور یہاں کے سبھی نوازیوں کو میں بہت سا دلاتا ہوں کہ اگلی ستار بننے پر بٹیسور کا نرمان بیٹریسور کا سندھی کھان بٹیسور کو کیسے اور اچھا بنائے جائے اس کے لئے سرکار کام کرے گی چاہے ہمیں سو کروڑ دو سو کروڑ کھرچ کرنا پڑے تین سو کروڑ بھی کھرچ کرنا پڑے سماج بادی سرکار کرے گی دوسری بات ہمیں بتانا نہیں کہ ہمیں کام کیا جو نہیں کیا یہ بھروسہ آپ کو ہے اس لئے میں یہ بات کو کہہ رہا ہوں ایک بات میں اور کہہ دوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کسی کا سممان نہیں کرتے اگر اچھل بیہری باشپیئی جی بھارت رد جن کی یہ دھرتی ہے جنہوں نے یہاں جنم لیا بھارت کے پڑھان منتری بنے دیش و دنیا میں انہوں نے پہچان بنائی اور ایک الگ طرح کی چھوے بنا کر کے نکل کر کے آئے ایسے اچھل بیہری باشپیئی جی تھے جو یہیں کی دھرتی سے نکلیں میں چاہتا ہوں لکھنو کا اسٹوڈیم جو ان کی نام سے کیا ہے مجھے خوشی ازباد کیے کہ کم سے کم کچھ کیا آپ نے بنایا نہیں چلو نام تو کیا اس سے بہتر سندر اگر اسٹوڈیم بنے تو بٹے سر میں اس نے بننا چھئے کیونکہ آپ کے نیتہ ہیں آپ کے نیتہ اتنے بڑے ہیں جن کے نام پر آپ بوٹ لینا چاہتے ہو اگر بوٹ لینا چاہتے ہو تو لکھنو سے سندر آپ کو اسٹوڈیم یہاں پر بنانا چاہیے اور یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ آج بڑی سر مجھے آنے کا موقع ملا کل مکھن کی جنہیں نام بدل دیا اور دیکھیں کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں یہ بھگوان کے نہیں ہیں کسی بھگوان کے یہ نہیں ہیں اور بھگوان کے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ گدی چاہتے ہیں راجنیت کرنا چاہتے ہیں یہ بھگوان مشنو کے ہی افتار ہے بھگوان رام بھگوان کرشن بھگوان وینکڈش تو سوچو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کیسے ہیں بوٹ کے لیے بھگوان کا بھی نام ہٹا سکتے ہیں یہ لوگ بوٹ کے لیے جاتیوں میں کھائی پیدا کر سکتے ہیں دھرم کے بیش کھائی پیدا کر سکتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں اگر اجن پہتی باچری جی کو سممان کرنا ہے تو میں سبست ہوں بڑے سر میں سندرتہ ہو بڑے سر میں وکاس ہو یہ جو کناری یمنا بہرہی ہے جو گندگی کے سارے بہرہی ہے کم سے کم اس کا پانی پوٹ ہو سود ہو اور سش پانی کے ساتھ یہ یمنا بہر تب تو مانوں گا میں کہ یہ واقعی میں اور بردارمندی اٹل بہری باز پیشی کو جن کو بھارت ردت ملا تھا ان کا یہ سممان کرتے ہیں ورنہ کیول یہ ڈھونگ کرتے ہیں بھارتی زندہ پارٹی کے لوگ کہ وہ ڈھونگ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ بھاگوان نشنو کا نام بدل دیا اپنی راجمیت کے لئے ایک آنا میرا نام نہیں ہے یہ کہنا چاہتاں گا 24 میں آپ کے مارا میلے ماغن ہوا اور ہرسو بگر آپ نہیں کرائیں اس دوران آپ درسن گنگے میں آئے اس کے لئے پوچھنا چاہتاں گا ہم ہمیشہ درسن کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں وہ آپ کو دھولپور میں جاتا تھا اسی رستے بہا میں پنڈی جی تھے شرمہ جی اب نہیں شاید رہے یا اور پریبار کی لوگ جانتے ہوں گے ہم کتنا گئے ہیں کتنا گئے ہم تو کئی بار یہ ہوتی ہے کہ ہماری سنسکیتی اور پرمپراؤں کی کچھ چیزیں ماننے چاہیے اور اگر مانو گے تو اگر اس سمیں ہم کہیں سے آئے ہوں اور اس سمیں کی پرمپرہ نہ رہی ہو تو سوچو آپ لوگ کیا کہتے ہیں دھونگی لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں تو خطرہ ڈھونگیوں سے ہے ہمیں دھرام ماننے والوں سے نہیں خطرہ ہے ہمیرا خطرہ ہے اور دھونگی لوگوں سے کہ بتا نہیں کون سی کہانی بنا دیں ابھی کہتے ہیں کہ اگر مندر بھگانے ہیں تو ہنومان چالیسہ پڑھو ہم گریب لوگ اور بھارت کی جنتہ بھولی والی یہ جانتی ہے کہ ہنومان جی کا روپ ہم اپنے بندروں میں دیکھتے ہیں یہ آفتار مانتے ہیں کہ اگر ہنومان چالیسہ پڑھو گے تو ہنومان جی آئیں گے بھاگیں گے نہیں بھارت کی جنتہ پارٹی جنتہ کو دھوگا دے رہی ہے اور جنتہ سمجھ چکی ہے یہ اتنے کسان ہیں یہ سب کسان ہیں یہ جانتے ہیں کہ بھارت کی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ ہم ان کی آئے دوگنی کر دیں گے یہاں جتنے کھڑے کسان ہیں ہمیں بتا دو کسی کی آئے دوگنی ہوئی ہو خاص سستی ہوئی ہو کسان مدانے ہوئی آجا ڈی اے پی سستہ کیا نہیں پچاس روپے کم کر دیا نہیں وہ کلو کم کر دیا قیمت نہیں کم کی قیمت انہیں نہیں رکھی لیکن ڈی اے پی کا آپ بتاؤ کتنے کی آ رہی ہے تھیلی کتنے کی بوری آ رہی ہے پہلے پچاس کلو کی ہوتی تھی اب کتنے کی ہے پانچ کلو کٹ لیا ویزل پیٹرن کتنا مہنگا ہو گیا آجا سرسوں بتائیے جو سرکاری قیمت تھی اس کی قیمت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے اور ایڑ کی بتا دو ہمیں دودھ بھی تو پیدا کرتا ہے کسان کیول آئے آپ گئوں آپ دھان کی تو چھوڑ دیجئے گئوں دھان تو چھوڑ دو دودھ کی قیمت کیا ہے کیا دودھ کی کسی کا سمان نہیں کرتے اگر اصل بہری باچ بیجی بھارت رد جن کی یہ دھرتی ہے جنہوں نے یہاں جنم لیا دھارت کے پیٹھان منتری بنے دیش اور دنیا میں انہوں نے پہچان بنائی اور ایک الگ طرح کی چھوڑ بنا کر کے نکل کر کے آئے ایسے اتن بھاری باچ بیجی تھے جو یہی کی دھرتی سے نکلے ہیں آج ایک کسی ملے کریں گے میں چاہتا ہوں لکنو کا اسٹیڈیم جو ان کے نام سے کیا ہے مجھے خوشی حضبات کیے کہ کم سے کم کچھ کیا آپ نے بنایا نہیں چلو نام تو کیا اس سے بہتر سندر اگر اسٹیڈیم بنے تو بھٹے سر میں اس لئے بننا چاہیے کیونکہ آپ کے نیتہ ہے آپ کے نیتہ اتنے بڑے ہیں جن کے نام پر آپ بوٹ لینا چاہتے ہو اگر بوٹ لینا چاہتے ہو تو لکنو سے سندر آپ کو اسٹیڈیم یہاں پر بننا چاہیے اور یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ آج بھٹے سر مجھے آنے کا موقع ملا کل مکھنٹی نے نام بدل دیا اور دیکھیں کیسے بھارتی گھتا پارٹی کے لوگ ہیں یہ بھگوان کے نہیں ہیں کسی بھگوان کے یہ نہیں ہیں اور بھگوان کے اس لئے نہیں ہیں کیونکہ یہ گھتی چاہتے ہیں راجنیت کرنا چاہتے ہیں